بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں اورنج ایسنشل آئل کے بارے میں یہ میرے پاس نیچرل والوں کا اورنج ایسنشل آئل ہے جو کہ اورنج کے پیل سے یعنی کہ اورنج کے جو چھلکے ہوتے ہیں ان سے بنا ہوا ہے اس کے ایک ڈراب میں نہ جانے کتنے چھلکوں کا جو آئل ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے یہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہوتا ہے یہ ایک ایسنشل آئل ہے اور یہ مجھے فور ففٹی روپیز کا ملا تھا اور اس کی جو کوئنٹیٹی ہے وہ ففٹین ایمل ہے ایسنشل آئل کسی بھی چیز کا ہو فور اگزامل ٹی ٹری کا ہو روز میری کا ہو یا لیونجر کا ہو وہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے اس کے ایک ڈراب میں بہت زیادہ انکاؤنٹیبل اس کی پتیوں کا ارک موجود ہوتا ہے یہ کسی بھی دوسرے آئل کو اس میں مکس کر کے نہیں بنایا جاتا اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے ایسنشل آئل کی کہ اس میں بلکل بھی چکنائی نہیں ہوتی یہ بلکل ایک لیکویڈ ایک سرم کی طرح ہوتا ہے اگر آپ اس کو ڈائرٹلی اپنی سکن پہ لگائیں تو یہ فورا جزب ہو جاتا ہے اس میں بلکل بھی کسی کسیم کی گریسنس نہیں ہوتی اور یہ پانی کی طرح بلکل جزب ہو جاتا ہے آپ کے باڈی میں اور اس کو کبھی بھی آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے کسی بھی ایسنشل آئل کو چاہے وہ آورنج ہو لیمن ہو کوئی سا بھی ایسنشل آئل ہے اس کو آپ نے ہمیشہ ڈیلیوٹ کر کے اپنی سکن پہ اپنے بالوں میں یوز کرنا ہوتا ہے آپ اس کے دو سے تین ڈرابز لے لیں اور ٹین ایمل دوسرا آئل جیسے کہ ایلمینڈ آئل کوکونٹ آئل آلیو آئل لے لیں اور اس میں آپ نے اس کو ڈیلیوٹ کیا مکس کیا اور اس کے بعد اپنے فیس پہ سکن پہ یا پھر آپ نے اپنے بالوں میں لگانا ہے تو اس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی فیس پیک ہے جسے آپ ہفتے میں ایک بار یا دو بار یوز کر سکتے ہیں تو آپ اپنے اس فیس پیک میں ایسنشل آئل کا جسٹ ون ڈراب یوز کریں اگر آپ آورنج آئل یوز کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے فیس کے لیے بہت ہی زبردست ہوتا ہے سپیشلی ایکنی کے لیے ہوتا ہے یہ اور اس کو یوز کیا جاتا ہے چھائیوں کے لیے دعو دھبوں کے لیے فریکل کے لیے بالوں میں اس کو ڈینڈرف کے لیے یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کو یہ ہیر پیک اپنا یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے اس ہیر پیک میں اس کے دو ڈراب ڈال لیں اور اگر آپ فیس پیک یوز کر رہے ہیں تو فیس پیک میں آپ نے اس کا جسٹ ون ڈراب یوز کرنا ہے اگر آپ اس کو کسی پیک میں یوز نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلی اس کو دو چمچ کسی بھی آئل کے لیے جو کہ آپ اپنے فیس پہ اپلائے کر لیں اور اس کے دو ڈراب آپ اس میں ایٹ کر لیں اور اس کو رات کو مساج کریں اپنے فیس پہ اور سو جائیں اسینشل آئل کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ان پہ وارننگز بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ آپ نے ان کو ڈریکٹ لیے اپلائے نہیں کرنا ورنہ آپ کی سکن پہ کوئی بھی ریاکشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ان کو ایرما تھیرپی میں یوز کیا جاتا ہے ان کی خوشبو بہت زیادہ سٹرونگ ہوتی ہے سیل ان پہ ہوتی ہے اور ان کو ڈریکٹ سن ایکسپوزر میں بلکل نہیں رکھنا ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں پہ سورج کی روشن نہ آتی ہو تو آپ کوئی بھی اسینشل آئل یوز کریں اس کی پاور بہت اچھی بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور اس کو ہمیشہ مکسنگ میں ڈالیوٹ کر کے ہی آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بہت ساری مل جاتی ہے اسینشل آئل میں جو بھی آپ یوز کرنا چاہیں اورنج آئل کا مین بینفٹ میں نے آپ بتا دیا ہے یو سمجھ لیں کہ آپ اورنج کے پیل ہیں ان کو سکھا کے جس مقصد کے لئے یوز کرتے ہے آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ سکھائے اور پھر پیسے تو آپ اورنج کا اسینشل آئل ہے وہ لے آئے یا آپ کے لئے وہ کام کرے گا جو کیس پیلز کریں گے اورنج آئل یا کوئی بھی اسینشل آئل اور پھر مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کا ایک سکھائی آئل کے ساتھ کیسا رہا ہے ایک بہت بینیفیشل چیز ہے ضرور آپ کو پسند آئے گی اللہ حافظ